جنوبی پنجاب میں ترقیاتی سکیموں کا بچھے گا جال مولتان بہاولپور سمید دیگر شہروں میں ترہیسٹھ نئی سکیموں کی منظوری دے دی گئی تیرہ سو چالیس ملین سے ایک سو باون سکیمیں مکمل ہوگی وزیر مواصلات و تعمیرات سردار محمد عاصف نکئی نے منصوبوں کا جائزہ لیا وزیر مواصلات و تعمیرات سردار نیا پاکستان منزل آسان پروگرام فیس ٹو کے جلد آغاز کی نبی دے دی ویہاری میں سفر سہولیات میں بہتری کی جانب ایک اور قدم ویہاری ملتان روڈ ملتان میں تجاوزات وال چاکنگ اور مذہبہ خانے نا اہلی کا مو بولتا ثبوت کمیشن ملتان کی افسران اور ملازمین کو اپنا قبلہ دروس کرنے کی ہدایت نا اہلی پر ظلہ بدر کرنے کا اندیا دے دیا قبضہ مافیا کے خلاف انگامی بنیادوں پر کارروائے کی ہدایت سموک سے شہریوں کو بچانے کا عظم رحیم یا خان میں سموک کے خلاف محکمہ محولیات کا ایکشن سموک کب آئے گی محسم کتنا بدل رہا ہے بارش کب ہوگی سب پتا چلے گا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا منفرد کارنامہ چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرڈ سٹڈی نے بہاولپور کا پہلا محسمیاتی سٹیشن قائم کر لیا کوٹ ادوے پاکستان ٹیپلز پارٹی کا پاور شو سابق وزیراعظم سیئے یوسف رزا گلانی سابق وزیراعلا پنجاب سردار دوست محمد کوسا جنوبی پنجاب کے صدر مختوم احمد سمید دیگر اہنماؤں کی شرکت ورکرز کنونچن میں جیالوں کا جمع غفیر پارٹی درانوں کی گونچ میں لہراتے پارٹی پرچموں نے سما باندیا اقتدار میں آئے تو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر دیں گے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کا کوٹ ادو میں کنونچن سے خطاب کہا کہ پی ڈی ایم کا مقصد مزدوروں اور صحافیوں کے حقوق کی جنگ لڑنا ہے بلاول بھٹو کی خواہش تھی کہ پی ڈی ایم کے جلسے کی وہ میزبانی کریں مولتان انتظامیہ کا کلہ کوہنا قاسم باغ میں جلسے کی اجازت دینے پر شکریہ ادا کیا اتنی عوام اکٹھی ہونا حکومت کے لیے خطرہ ہے صدر فی پنسپارٹی جنوبی پنجاب مقدوم احمد محمود کا خطاب ممبر قومی اسمیر ازاربانی کھڑ نے کہا پی ڈی ایم کے ملتان جلسے میں خصوصی شرکت کریں گے سابق وزیراعظم پنجاب سردار دوست محمد کوسا نے شاندار کنونچن کے نکات پر پارٹی کو مبارک بادی کہا کہ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے اس کے ذمہ دار اقتدار میں ہیں ملتان میٹرپولیجن کارپوریشن کا میگا کرپشن سکینڈل بین اقاب شہری کی درخواست پر کمیشن ملتان انیکشن جالی دستخطوں کے ذریعے تیرہ کروڑ کرپشن پکر لی میونسپل آفیسر فائنانس امجد حسین نے ایک ہی دن میں پانچ سو نواسی بلز پر دستخط کر کے نو کروڑ نکلوائے انکوائری ریپورٹ ڈی جی انٹی کرپشن کو ارسال پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہدایت سپیشل آرڈٹ کروانی کی تجویز بھی دی پانچ میں تھل جی پریلی بھی کرونا سے متاثر ٹریک کے لمبائی ایک سو پانچ کلومیٹر تک محدود کر دی گئی ریجسٹریشن کے آخری تاریخ سولہ نومبر مقرر تاحال ریجسٹریشن کے لیے باقاعدہ کاؤنٹر نہ لگایا جا سکا ریلی شیڈول کے مطابق بیس نومبر سے شروع ہو رحیم بیا خان میں چینی کا بہران ختم ہونے کے قریب ایک ہزار میٹرٹن درامر صدا چینی شہر میں پہنچ گئی ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کی کریان اسوسییشن سے ملاقات مارکیٹ میں چینی کا بہران ختم ہونے کی نویز دے دی ملتان میں آتھکی بلاتاتل فراہمی کمیشن مہکمہ پوڈ نے فلور میلز کی نگرانی سخت کر دی سرکاری کوٹا فراہمنا کرنے والی فلور میلز کے خلاف کاروائی زفر سلیمان اور حسن فلور میلز کا سرکاری گندم کا کوٹا بند کر دیا گیا فلور میلز کو گندم کا کوٹا ساٹھ اور چالیس پیسد کی شرح سے جاری گندم کی بہتر فصل کے لیے محکمہ ذرات ان ایکشن بزریا قرآن داسی اٹھاون نماشی پلات منتخب کاشکاروں کو گیارہ ہزار پیکس اور اہنمائی فراہم کی جائے گی ادھر لئے ہمیں ایک اثان بورٹ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس گندم کی قیمت دو ہزار اور گرنے کی قیمت تین سو روپے مند مقرر کرنے کا مطالبہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بلتار کی نیجی دورے پر ملتان آمد وزیراعلا پنجاب آج سخولت بہتروں کا ممکنہ دورہ کریں گے ملتان سے امینے ملک آمیر ڈوگر وزیراعظم کے مابنے خصوصی سیاسی امور تائیونات آمیر ڈوگر کی تائیوناتی کا مراصلہ جار سیکیٹری ہاؤزنگ اربن ڈویلپمنٹ ساؤت لیاکت چٹھا کا تانسر شریف کا دورہ زلیہ سران کی ہمراہ سہولت بہتار میں انتظامات کا جوائے تلیا زلیہ سران نے میٹنگ میں بریپنگ بھی دی گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول محولہ عثمانیہ کی نئی امارت کی تعمیر ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے آصف مجید نے بیلڈنگ کا افتتاح کیا منصوبے پر ایک کروڑ بیس لاکھ لاکھ اتائی یتیم بچوں پر ڈپٹی کمیشنر لیا اسپرزیا کا دست شفک تارل احساس سکول میں موسم سرما کی کٹس تقسیم اپنے ہاتھوں سے بچوں کو جوتے پہنائے اور چاکلٹس بھی دی کٹس میں رضائیاں بوٹ اور دیگر اشیاں شامل محاول پر میں شاپنگ کے دلدادہ افراد کے لیے خوشخبری ماروک برینڈ چیز ویلیو سینٹر اب نوابوں کی شہر میں محاول پر مارڈل سان میں چیئرمن فاروق افوار نے افتتاح کر دیا شہریوں کی بڑی تعداد جولری برتن برینڈڈ ملبوسات اور دیگر اشیاں خرید نے امڈ آئی سی ای او امر فاروق نے ملتان سمی دیگر شہروں میں بھی برانچ بنانے کی خوشخبری دے دی گورنمنٹ خاجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں دیوالی کی تقریب پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی سمیت اہم شخصیات نے دیا جلایا اور کیک کاتا پرنسپل نے کہا کہ دیوالی منانے کا مقصد ہندو دوستوں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے امر 21 سال قدر ساڑھے تین پٹ مگر ارادے پہاڑوں سے بھی بلند موزان سے تعلق رکھنے والی مریم کی قابلیت اور زہانت کے چرچے مریم نے ڈاکٹر بنے کے لیے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ثابت کر دیا ہے کہ صلاحیتیں ظاہری شخصیت چشمہ بیراج کی مچھلی لذت میں اپنی مثال آپ سردیوں کا آغاز ہوتے ہی چشمہ بیراج پر خوش خوراک افراد کا رش دور درہ سے مچھلی کھانے کے لیے آنے والے تعریف کیے بنا نہ رہ سکے